بہتی ہواسہ تھا وہ گجرات سے آیا تھا وہ کالا دھن لانے والا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو ہم کو دیش کی فکر ستاتی وہ بس ودیش کے دورے لگاتا ہم کو بڑھتی مہگائی ستاتی وہ بس من کی بات سناتا ہر وقت اپنی سلفی لیتا دعوت کو لانے والا تھا وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو یہ پیروڈی کبھی نتیش کمار گایا کرتے تھے جب نتیش کمار اس پیروڈی کو گا رہے تھے تو لوگ ایک ایک پنٹی پر ٹھاہا کے لگا کر ہنستے جا رہے تھے لیکن اب وہی نتیش کمار فیلحال کمل کا پھول سنگنے میں لگے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ اس کے اولٹ امیس شاہ کا ایک ویڈیو بھی خوب وائرل ہے جس میں امیس شاہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش بابو بہت سال تک آیا رام گیا رام کر لیے اب آپ کے لیے بھاشپا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دئیے گئے ہیں یہی نہیں کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا قصیدہ چندر بابو نائیڈو کی شان میں بھی امیس شاہ نے پڑھ کر سنایا تھا کہ اس بار چندر بابو نائیڈو کے لیے ہمیشہ کے لیے انڈی اے کے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں لیکن یہ دونوں ہمیشہ کے لیے بند دروازے کو کیسے کھلوانے یا توڑنے میں کامیاب ہو گئے اسی بات کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر راجنیتی میں رہنے والے لوگ ریل ایکٹنگ کرتے ہیں یا پھر فیلمی دنیا کے والے اصلی ایکٹنگ کرتے ہیں اسی طرح کا ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موڈی کے ساتھ ندیش کمار ایک بڑے سے مالا میں نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ایک دوسرا ویڈیو ہے جس میں ابھی چناؤں سے ٹھیک پہلے راجناز سنگھ کے ساتھ موے موے ہو گیا تھا اور راجناز سنگھ ایک مالا میں موڈی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے تھے کیونکہ نون بائیلوجیکل پردان منتری کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کے مالا میں داخل ہو کر فوٹو فریم کو خراب کر سکے راجناز سنگھ نے بھی اپنی سمجھتاری کا پریوک کرتے ہوئے ترند سمجھ لیا کہ اس مالے میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے ورنہ مالا کے اندر انٹری کے چکر میں کہیں منترالے سے آؤٹ نہ مار دیا جاؤں تو راجناز سنگھ مالا پکڑے کتنے آسہائے نظر آ رہے تھے یہ سب کچھ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن نتیش کمار کو فی الحال مالے میں دیکھ کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چاچا آپ نے تو اکدم سے حالات بدل دیئے ہیں جذبات بدل دیئے ہیں اور آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے بارہ سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے اور راجناز سنگھ کے پاس گروہ یہ بارہ سیٹیں نہیں ہیں اور یہ سوال لوگوں کو اس وقت چوکا گیا جب ایک ویڈیو میں موڈی نتیش کمار سے اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے جبکہ یہ وہی پردان منطری ہیں جو اپنے سیاسی گروہ لالکرشن اڈوانی کو بھی ٹھکانے لگا چکے ہیں ان کو نظرانداز کرتے دیکھے گئے تھے بھلا نتیش چاچا کی کیا حیثیت ہے نتیش چاچا کا ڈینے تو موڈی کے انصار بہت پہلے ہی سے خراب ہے لیکن اس کے باوجود پردان منطری موڈی نتیش چاچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ باتچیت بھی کر رہے ہیں ان کے سممان میں اٹھ کر کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ سب کچھ وقت سکھا دیتا ہے اس کے علاوہ اس بار کے کمزور پردان منطری کا ایک اور پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے سنے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ٹو اے بی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے یہ ایکسٹرا ٹو اے بی کہاں سے آیا اس کا جواب دیتے ہوئے لوگ کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ موڈی بھئیہ یہ والا ایکسٹرا ٹو اے بی آیا نہیں بلکہ باندھ کر لائے گیا ہے اور جی ہاں یہ والا جو ایکسٹرا ٹو اے بی ہے یہ بارہ ورسس سولہ یہ کل اٹھائیس سیٹوں کے مادن سے لائے گیا ہے اور کافی مجبوری میں لائے گیا ہے کیونکہ اگر یہ والا ایکسٹرا ٹو اے بی نہیں رہے گا تو آپ ایکسٹ پرائم انسٹر ہو چکے ہوں گے آپ کے پولٹیکل سی وی میں بس کیول دس سال کا کارکال ہی لکھا جائے گا اور آپ بھی پچھتر سال والے نیم کے تحت ماغ درشک منڈل کا حصہ بن کر اڑوانے کے ساتھ جھولا جھول لیں ہوں گے اسی لئے اس والے ایکسٹرا ٹو اے بی کو مت چھیڑیے اور یہ جیسے ہیں ویسے انہیں رہنے دیجئے تب ہی آپ اپنا سخ بھوک پائیں گے وہیں ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پردان منطری موڈی کو گلدستہ بھیٹ کرنے کی رسم نبھائی جا رہی ہے اور پورے فریم میں کچھ چار سے پانچ گلدستے نظر آ رہے ہیں لیکن جادو تو دیکھئے کہ اسی چار سے پانچ گلدستے سے ایک درجن لوگوں نے اپنا کام چلا لیا ہے اور باری باری کر کے گلدستہ بھیٹ کر کے اپنا نام مفاداری کی لسٹ میں لکھا لیا ہے جی ہاں اور بائیلوجیکل پردان منطری کو خبر تک نہ ہوئی اسی کو کہتے ہیں عام کے عام گھٹلیوں کے دام اور نتاؤں کو یہ بہت اچھی طریقے سے آتا ہے وہیں اور ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ٹی ڈی پی کے مقیاد چندر بابو نائیڈو نماز پڑھتے دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ وہی ویکتی اس پردان منطری کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں زیادہ بچہ پیدا کرنے والا گھس پیٹیا کہہ کر سمبودیت کرتے ہیں اس پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلوارے رکھی ہوئی ہیں اور وہ بھی اپوزٹ ڈریکشن میں رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کی طرف مڑیں گی حملہ شروع ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے موڈی ہی نے تو چندر بابو نائیڈو کے بارے میں کیا خوش نہیں کہا تھا آپ سینئر ہیں اپنے خود کے سسر کی پیٹھ میں چھورا بھونکنے میں اس بھاشن میں نرن موڈی نے چندر بابو نائیڈو کو اپنے سسر کی پیٹھ میں چھورا بھونکنے والا بتایا تھا یاد کیجئے چندر بابو نائیڈو کی جو پارٹی ہے ٹی ڈی پی یعنی تلگو دیشن پارٹی وہ دراصل ان کے سسر انٹی راما راو نے بنایا تھا اور انہوں نے ایک طریقے سے اس پوری پارٹی پر قبضہ کر لیا اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے پردان منطری کہہ رہے تھے کہ اپنے سسر کے پیٹھ میں چھورا گھونکنے والے ہیں تو دراصل یہ حالات اور پرستفیاں ایسی ہوتی ہیں جب ایک گوسرے کو ملنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے میرے حال یہ تو نون بائیلوجکل پردان منطری سے جڑے ہوئے کچھ وائرل ویڈیوز کے بارے میں ہم نے باتچیت کی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری میڈیا برادری کی کیا راگ ہے وہ کس دشاں میں جا رہی ہے تو پہلے ہی پیش پر ایک ایسے ویکتی کا ویڈیو مل گیا جو اگاہی کے چکر میں تحار کی یاترہ کر کے لوٹ چکے ہیں اور اس سمیں ایک چینل پر اپنا پروشن دیتے ہیں ان کا نام ہے صدیر چودھری صدیر چودھری یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ اب ہندوتوہ کے مدے پر ہندوستان میں چناؤں نہیں جیتے جا سکتے ہیں اور یہ بات بی جے پی کو اب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اس کے آگے صدیر بھئیہ کے موز سے مسلمانوں کی تعریف سن کر ہم چونک گئے کیونکہ صدیر بھئیہ اس سے پہلے جہاد کی اتنی کیٹیگری بتا چکے ہیں کہ ہر کوئی کھانا جہاد پانی جہاد کپڑا جہاد بریانی جہاد زمین جہاد اور نہ جانے کیا کیا جہاد کہہ کر مسلمانوں کو بدنام کر چکا ہے اور یہ سب کچھ دین ہے انہی صدیر بھئیہ کی لیکن جب صدیر بھئیہ کے موز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مسلم بھائی اور بہن لوگتندر کے سچے سپاہی ہیں اور انہوں نے لوگتندر میں ووٹ ڈال کے شاندار کام کیا ہے تو یہ سن کر کے ہمیں کنفیوزن کی استیتی پیدا ہوئی انہوں نے آگے کہا اگر رام مندر اور راشوات کا مددہ اس بار نہیں چلا تو اس معاملے میں مسلمانوں کو دوش دینا غلط ہوگا رام مندر کے مددے پر راشوات کے مددے پر اور ہندوطوہ کے مددے پر بڑی سنکھیاں میں ہندووں نے ہی ووٹ نہیں کیا صدیر بھئیہ کے موسے مسلمانوں کے بارے میں اتنی سندر سندر باتیں سن کر کوئی خاص ہم کو مزا نہیں آیا کیونکہ اس کے جسٹ بعد ہمیں وہ والا ویڈیو بھی نظر آ گیا جب آج تک کے کنکلیو میں راجدیب سردسائی انگریزی میں یہ کہتے ہوئے سنے گئے تھے کہ ایک خاص اور منظم طریقے سے مسلمانوں کو پردے سے غائب کر دیا گیا ہے انہوں نے ان ویڈیویلائز کا شبد استعمال کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میڈیا والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرح کا کام کیا ہے ہم نے خاص کمیلٹی کو ٹارگیٹ کر کے خوف اور نفرت پھیلائی ہے یہ سب باتیں وہ انگریزی میں بول لیتے ہیں ہم اس کو ہندی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بدا رہے ہیں اور جب یہ تمام باتیں وہ کہہ رہے تھے تو اس دوران کیمرہ صدیر بھئیہ کی طرف چلا گیا ہو سکتا ہے کیمرہ مہن کے غلطی ہو اور یہ سب کچھ صدیر بھئیہ سمجھ بھی گئے کہ یہ سب کچھ راجدیب سردیسائی کس کیلئے کہہ رہے ہیں وہیں جب آج کے سندر میں راجدیب سردیسائی کی باتیں سنتے اور دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ بلکل درست کہہ رہے تھے یعنی مسلمانوں کو واقعی میں ہر جگہ سے بہت ہی منظم طریقے سے غائب کر دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو تو اس بار موڈی سرکار کے تیسرے کارکال میں موڈی کیابنٹ کا حصہ بننے والے وزیروں میں ایک بھی مسلمان کا نام نہیں ہے یعنی اگر دیکھیں گے تو کیٹگری وائز دیکھیں تو سرونٹ سماج کے اکیس منتری بنے ہیں او بی سی کے ستائیس منتری ہیں اسٹی کے دس منتری ہیں اسٹی کے پانچ منتری ہیں علب سنکھیق کے پانچ منتری ہیں یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر جو بھی علب سنکھیق سمودائے ہیں ان کے کل پانچ منتری بنے ہیں اور مسلم سمودائے کے زیرو ہیں یہ ہے راجدیب سردیسائی کی باتوں کی گہرائی جو آخر کار نکل کر سامنے آگئی پچھلی بار دکھاوے کی چکر میں اقاد کو بنا دیا گیا تھا کیونکہ آٹھ فیصد مسلمانوں کا ووٹ لے کر سرکار جو بنی تھی لیکن اس بار سب کچھ بہت کھل کر ہوا ہے کھل کر اور نام لے کر پردھان منتری نے نفرت پھیلائی ہے اور اب کھل کر مسلم مقت کیمنٹ بھی رکھ رہے ہیں جس کو جو کچھ کہنا ہے وہ کہتا رہے اور زیادہ کہو گے تو پھر سے دھورا دیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور ضرورت پڑی تو پھر سے ایک اور جملہ جوڑ دیں گے کیونکہ باتوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی جو مسلمان جڑے ہوئے ہیں بی جی پی سے انہیں اس بات سے کیا لینا دینا ہے کہ انہیں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور انہیں کیا کچھ کہے کر کے سمبودت کیا جا رہا ہے وہ تو بس جڑے ہوئے ہیں اور آخر میں یوگیند ریادو کے ایک وائرل ویڈیو سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا یوگیند ریادو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوتا تو میں کیا سوچ رہا ہوتا ان تمام پولٹیکل ایکٹویٹی کے سندرب میں تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھلوں پر بلڈوزے چل رہے ہیں ہمیں ہر جگہ کھرچ کر پھینکنے کی تیاری ہے اور ہماری بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس دیش کی جنتہ اس پارٹی کو دنہ دن ٹھپا لگایا جا رہی ہیں آخر مسلمان سوچتا اگر میں ہوتا مسلمان تو میں سوچتا کہ میں کون ہوں اس دیش میں میرا کیا وجود ہے اس دیش میں اس لئے اگر مسلمان کی درستی سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بار تھوڑا سا ہوا میں اکسیجن بڑھ گیا ہے یعنی اس بار سرکار نہیں بدلی ہے یہ بات تو سچ ہے لیکن پردان منطری موڈی کا جو اقبال تھا وہ ختم ہو گیا ہے یعنی مسلمانوں کو جو خوف تھا کہ یہ رگڑ دیں گے ختم کر دیں گے اس بار وہ ختم ہو گیا ہے اور اس بار مسلمانوں کو اس چناؤں میں لوگتنتر پر آستہ بڑھی ہے اور جہاں ایک طرح مسلمانوں کے آستہ لوگتنتر پر بڑھی ہے تو وہیں دوسری طرح بہت سارے ایسے لوگوں کا چہرہ لٹکا ہوا ہے مرجھایا ہوا ہے کیونکہ پہلی کی طلنا میں جو اہنکار تھا وہ پوری طرح سے دھراشائی ہو گیا ہے پہلے اہنکار کے مارے ایسا لگتا تھا چھپن سے ایک سو چھپن ہو جائے گا لیکن وہی اب سکڑ کر کے چالیس پہنٹالیس پر آ گیا ہے بہرحال یہ کچھ وائرل تصویروں اور ویڈیوز کے حوالے سے ہم نے آپ کو سب کچھ بدانے کی کوشش کی ہے جس پورے ویڈیو میں آپ کی کیا راہ ہے اس کو دیکھنے کے بعد کر لیجئے کیونکہ ہم فیس بوک پر نہ کیول نیوز بلکی ویلوگ سے سمبند کنٹینٹ بھی بنا کر آپ کو دیتے رہتے ہیں